بعد اشرف الانبیاء کہ جو میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ برادران اہل سنت کی توجہ دلائے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ان کے قدم ہمارے سراکھوں پہ ہیں نہ وقت اہل سنت ہندوؤں سکھوں جو جز دین کے ہیں اکثر لوگ معصوم ہیں بالکل اور جب ہم کہتے ہیں اہل سنت تو مراد ہے علماء اہل سنت کہ جو علماء یہود و نصارہ کی ماند ہیں جس طرح سے علماء یہود و نصارہ کو علم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا رسالت کا بیعصت کا اور وہ چھپاتے تھے تو یہ علماء اہل سنت کو بھی علم ہے اہل بیت علیہ وسلم کی افضلیت کا امامت کا خلافت کا وسائت کا اور یہ لوگ علماء یہود و نصارہ کی طرح چھپاتے ہیں لہذا عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت ایک نہیں ہے عوام اہل سنت جو ہیں وہ سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ وسلم کی وہ مظلوم بھیڑے ہیں جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ رسول و آل رسول کی ان مظلوم بھیڑوں کو ان بھیڑیوں سے نجات عدا فرمائیں اور نجات کیا ہے کہ رسول و آل رسول کے فضائل بتائیں رسول و آل رسول کی تعلیمات بتائیں رسول و آل رسول کی توہین کرنے والے ان کو حجر و حضیان و بخواس کی نسبت دینے والے ان سے جنگے کرنے والے ان پہ لانت بھیجنے والے ان پہ ظلم کرنے والوں کا تعرف کرائیں سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد